موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ایچ سبی کازمی لائف شو فیس بک پر اور یوٹیوب پر ناظرین تحریک انصاف کی حکومت کو اس وقت بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب جو معیشت پر ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جس کے سمرات ظاہرت ہونا شروع ہو گئے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں اس وقت دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں پاکستان کے جو فوراں آپ کو پتہ ریمٹنسز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں پھر ہر میدان میں ملکی ترقی کی راہ پر گامزن ہیں لیکن اس وقت کچھ ایسے چیلنجز ہیں جن کا صدباب کرنا بہت ضروری ہے اس وقت میں آپ کو دو اہم خبریں دیتا ہوں ایک تو جو عمران خان صاحب کی جو کابینٹ ہے کابینہ ہے اس میں ابھی ری شفلنگ ہونے کے چانسز ہیں یہ ری شفلنگ یا چینجز جو ہیں دخابات سینٹ کے سے پہلے بھی یا اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس ری شفلنگ کی وجہ کیا ہے تو سب سے امپورٹن وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی رپورٹ ملی ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم پیز جن کی آنے والے دنوں میں آپ کو نام بتاؤں گا وہ کچھ ایسے ایم پیز ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان ایم پیز نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں باہر کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے سینٹ میں جبکہ حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو سینٹ کے انتخابات میں وہ منتخب کروا لیں آپ کو پتہ ہے عاصف علی زرداری صاحب اس گیم کے بہت بڑے کھلاری ہیں ان کے یہ ساتھ ارکان تو اس وقت موجود ہیں لیکن وہ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب سے دو یا تین سینٹرز مزید نکال لیں اسی لئے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اوپن پیلٹ انتخابات کروائیں لیکن اس منصوبے میں بھی بہت سے مسائل ابھی سامنے آ رہے ہیں جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو بڑا ہائلائٹ کیا ہوا ہے اور نون لیگ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے حکومت مخالف ہے اور پھر پیپلز پارٹی الگ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے سینٹرز مدخب کروا سکیں اب حکومت اس سارے مسئلے کو اپنے طریقے سے ہانڈل کر رہے ہیں اور حکومت کی ان ایمپیز پر بھی نظر ہے ان لوگوں کے نام بہت جلد آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ضرور کروں گا ابھی ان کے ساتھ رابطے کر کے کوشش کریں کنفرم کرنے کی لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نام بتانے کی مشکلات اس لئے ہوتے جو ہے اس کی طرف آتے ہیں عمران خان صاحب کا بڑا چیلنج ہے اور وہ آپ کو یاد ہوگا 11 جنوری کو جب عمران خان صاحب کی جنرل کمر جعوید باجوا صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں بہت سے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے ان میں ایک مسئلہ جو پاور کا بھی لوڈ شیڈنگ کا آپ نے دیکھا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے اور اس کے بعد اس کی ہینڈلنگ ان معاملات کو جو ہینڈل کیے گئے اور جو ایسے معاملات جو نہیں ہونے چاہیتے وہ ہوئے تو سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ توانائی کے اس وقت جو وزیر ہیں عمر رجیوب صاحب ان پر پڑے جن سے بریک ڈاؤن کی وجہ پوچھی گی تو وہ بتا نہیں سکے تو ویسے تو انہوں نے بہت ساری ایسی وجوات بتانے کی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب نے انہیں کابل قبول نہیں سمجھا انہیں نہیں مانا اور یہ اندر کی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس پر بہت برہم بھی تھے غصے میں تھے اچھا اس کے علاوہ جو ندیم افضل صاحب کا چند صاحب کا جو ستیفہ ہے اس کے معاملے پر بھی عمران خان صاحب نے کھل کر غصہ کیا کہ آپ بھی ستیفہ دیں ایک خاتون بھی ہے کہ یا تو اس طرح کے بیانات سے اتراز کریں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ندیم افضل صاحب جب بھی ایک شورت رکھتے ہیں خاص قسم کی وہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں نہیں کیا ان کے علاقے کی ایک خاص قسم کی سیاست ہے کچھ مسائل ہیں وہ وہاں سے آپ کو پتا ہے تحریک انصاف سے لیے کچھ خبریں تھی پارتول لیتے نکلنے کی لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے اور ان کے جو پیچھے وہ لوگ ہیں میں نے انٹرور کرنے کی کوشش کی لیکن ان کے جو پیچھے لوگ موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے اور شاید انہیں سینٹ میں اس کے ذریعے واپس لانا چاہے اور ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ شاید میں اس طرح واپس آ جاؤں لیکن ابھی ہوگا کیا انہوں نے دکایا میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا اور انہیں مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کے غصہ ختم ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے کوشش کی جائے گی کہ آپ کے لیے قراستہ بنایا جائے حماد عظر صاحب پر بھی وزیراعظم ناراض ہیں کہ چینی کی آپ کو پتا ہے قیمتیں کیوں زیادہ ہوئی ہیں گندم کا سٹاک جو ہے وہ کیوں نہیں پورا ہو رہا پھر آپ یہ دیکھیں کہ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس پر وزیراعظم ناراض ہیں انڈے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے یہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں تو حماد عظر صاحب نے اس کی وجہات بتائیں کہ یہ وجہ ہے اس کی لیکن ان سے بھی وزیراعظم مطمئن نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں مہنگائی میں کمی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ وزیراعظم کی ایک معاون خصوصی ہے ندیم اکبر صاحب ندیم بابر صاحب صوری ندیم بابر صاحب جو ہیں وہ گزشتہ اس علاقوں میں آپ کو پر ان کے بڑا نزلہ گرا اور وہ ایک بڑا مین ٹارگٹ ہے اس وقت ایون کے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بھی ان سے بڑے ناخوش ہیں اور ان کے خیال میں کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے تھا انہوں نے وزیراعظم کو اشارے کنائیوں میں بات بھی کی اور کچھ لوگوں کہنا ہے کہ شاید انہوں نے دو دفعہ ذکر بھی کیا لیکن وہ تاحال اپنے عدے پر موجود ہیں اور آنے والے دنوں میں حکومت کے لئے بڑا مسئلہ بنے ہوئے فیلال ایک اور مسئلہ جو حکومت کو آ رہا ہے پیش آنے والا ہے وہ گیارہ نومبر دوہزار کو آپ کو یاد ہوگا دوہزار بیس کو حکومت نے تحریک لبیکس ایک تحریری معایدہ کیا تھا کہ آپ دھرنا ختم کریں ہم فرنچ سفیر کو ملک بدر کریں گے اب اس معایدے کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور خادم حسین رزوی صاحب کے جو بیٹے ہیں سعاد رزوی صاحب وہ حکومت کو وارننگ دے چکے ہیں لیکن اس میں حکومت کے لئے پریشانی کی وجہ یہ بنی ہوئے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مطلب ہے کہ فرانس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین سے بھی تعلقات بگڑیں گے اور ان کے ساتھ تجارت کے معاملات بھی ہیں ڈوپتی ہوئی معیشت کے لئے آپ کو پتا ہے پہلے ہی آلڑی مسائل ہیں تو اب حکومت چاہتی ہے کہ سعاد رزوی صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی مان لیا جائے اور دوسری طرف ان کا متبادل نکال جائے اب جو سعاد رزوی صاحب ہوں خادم رزوی صاحب کے بہت بڑا نام ہے ان کی طرح قائدانہ صلاحیتیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں قائدانہ صلاحیتیں اپنی دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو اور کہ اپنے والد صاحب کا نام بدل بن سکتے ہیں اور حکومت درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں جو وزیر مذہبی امور ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لئے وہ پوری جان لڑا رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں اس چیلنج سے جو وہ نپٹا جا سکے لیکن یہ مسائل جو درپیش ہے حکومت کو ان سے نمٹنے کی حکومت کوشش ضرور کر رہی ہے کہ ان سب ایشیز کو حل کر کے وہ کس طرح عوام کو ایگزیکیوٹ کریں بہتر انداز میں ڈیلیور کریں تاکہ عام پاکستانی کے لئے جو وہ آسانی پیدا ہو لوگوں کے لئے مواقع پیدا ہوں اور اس کو پھر آپ کو بتائیں چیلنجز سے نمٹنا حکومت کے لئے اس لئے بھی ضروری ہے کہ پریشر پی ڈی ایم کی طرف سے ان کے اوپر پریشر نہیں ہے لیکن ملکی حالات کی طرف سے جب چیزیں بڑھتی ہیں تو پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے چیف جسٹس لاہور پاکستان اس کا بھی ایک سکینڈل آ رہا ہے ایک ریفرنس ہے جس میں وکیل نے آپ کو بتایا ایک ریفرنس دائر کہ اگر یہ سولہ ججز کے نام جو انہوں نے لسٹ بھیجی یہ سولہ نام کون ہے اور چیف جسٹس لاہور کے لئے آنے والے دنوں میں کیسے مسئلہ بن سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا ان لوگوں کے نام اور یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح یہ ریفرنس گیا اور اس میں وہ جو وکیل صاحب ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے یہ ساری تفصیل سے اس پر بات ضرور کریں گے لیکن سردست حکومت کے لئے جو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھیں اگر یہ ان کو حل کر لے تو پھر یہ سینٹ کا آنے والا انتخاب اور پھر آنے والے جو مسائل ہیں وہ ان پر بہت اچھی طرح قابو پا سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن آپ کو پتا ہے اس میں کوئی اتنی خاص تگڑی اپوزیشن نہیں ہے پی ڈی ایم نے بڑے بڑے شوز کی یہ بڑی بڑی آپ کو پتا رہتا نہیں کی اب وہ لانگ مارچ بھی اگر کرنے جائیں تو اب اس میں ان کو کامیابی شاید ایک موقع تھا جب وہ ڈیویلپ ہو چکے تھے انہوں نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور کوئی چارڈ شیٹ بھی ایسی خاص نہیں ہے سوائے مہنگائی کے جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے حکومت جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے اب ان کی یہ کوششیں کس طرف جاتی ہیں کیا عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ آپ اپنی کومنٹس میں اپنی رائے ضرور اس سے ہمیں آگاہ کریں اور آپ کی جو رائے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کومنٹس کو جو اپنے پروگرام میں ساتھ شامل کریں اگر وہ اس کے دائرے میں ہوئے حدود و قیود کے تو انشاءاللہ ضرور اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ